اسلام علیکم جی اچھا پروفائلز آپ کی کہاں پہ ہونی ضروری ہیں پیپل پر آر پہ ضرور پروفائل بنائیں اس کے علاوہ گرو ڈاٹ کام بھی ٹرائی کریں فریلانسر ڈاٹ کام بھی ٹرائی کریں اسی طرح سے ٹاپ ٹیل ٹرائی کریں ٹرو لانسر ٹرائی کریں اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ سب پلیٹ فارم کے اوپر یہ بنائیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر ایک پلیٹ فارم پہ چل جائیں گے ہم لوگ گلتی سب سے بڑی یہ کرتے ہیں فریلانسر کہ ہم صرف ایک فائیور پہ یا ایک اپ پر پروفائل بناتے ہیں اور اس کے بعد شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ جناب مجھے کام نہیں مل گا کوئی بندہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ ہٹ ہو جاتا ہے کوئی بندہ کسی دوسرے پلیٹ فارم پہ ہٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے بھی ملٹپل پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی پروفائلز کرنی ہیں تاکہ کسی بھی اور ہر ایک کے اوپر اپلائی کرنا ہے شروع میں آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے تو ایکٹیبلی سب کے اوپر اپلائی کرتے جائیں کسی نہ کسی ایک کے اوپر آپ چل جائے گی آپ کے پروفائل اور دیفنیٹلی آپ آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر دیکھئے گا جس بھی پلیٹ فارم کے اوپر آپ آرڈرز آنے شروع ہوں گے اسی کے اوپر آپ بوسٹ کرتے جائیں گے اور آپ ہوففل ہی باقیوں کو پھر پیچھے چھوڑنا شروع کر دیں گے میں اپورک بار بار اس لیے کہہ رہا ہوتا ہوں کیونکہ میری پروفائل اپورک پہ ہے اور میں اپورک کے اوپر بہت اچھی ارننگ کر رہا ہوں باقی کسی بھی پلیٹ فارم سے فائیور سے یس میں نے کمائے تھے پچی سو تین ہزار ڈالر لیکن اس کے علاوہ کہیں سے میں نے کوئی پیسے نہیں کمائے اسی طرح اگر جن کو ہم فری لانسنگ کا گرو کہتے ہیں ہشام سرور ان کی سکسیس سٹوری دیکھیں تو اپورک نے ان کو ایک پیسہ نہیں کمانے دیا تھا لیکن گرو ڈالٹ کام سے انہوں نے بہت پیسہ کمائے اسی طرح سے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ فری لانسر ڈالٹ کام سے بڑے پیسے کمارے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو فری لانسر ڈالٹ کام پہ جا کے جن کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے یہ انڈین ویب سائٹ ہے اور یہاں پر فری لانس مارکٹ پلیس کا سب سے زیادہ سکیمر فری لانسر ڈالٹ کام پہ بیٹھا ہوئے لیکن پھر بھی وہاں پہ کام ملتا ہے اور سکیم ہوتا ہے ہمیشہ لالچی بندے کے ساتھ سکیم ہوتا ہے جس بندے کے اندر دھر ہوتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکوں گا میں آگے کامیاب نہیں ہو سکوں گا باقی عام بندے کے ساتھ سکیم نہیں ہوتا جو کہ میند کر کے پیسے کمانا چاہتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے ورکنگ کرنی ہے ان دو چیزوں کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے ایک تو دھر کو نکالنا ہے دھر ہمارے اوپر کس وقت آتا ہے جب بھروسے کے کمی آتی ہے جب ہمارا یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ہماری جو روٹی روزی ہے یہ اللہ تعالی نے دینی ہے کوئی ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے یا یہ ہم کہتے ہیں ہماری روٹی روزی جائے فلان بندے سے یا فلان چیز سے منسلک ہوگی ہے ایسا نہیں ہوتا آپ اپنی زندگی گزشتہ زندگی کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو کسی نہ کسی سورس سے روزی ملتی آئی ہے ہاں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اگر آپ محنت زیادہ کریں گے تو اس کے اوپر آپ کی رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ دعا زیادہ کریں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ میں ایڈیشنل آپ کہہ سکتے ہیں ان کو لیکن رزق آپ کو ملتا رہے گا اللہ کی طرف سے تو بھروسہ آپ نے اللہ کے اوپر رکھنا ہے کسی محنت آپ نے خود کرنی ہے تو اپنے اندر سے نا یہ ڈر نکال دیں کہ جی اگر میں ایک اور مثال دوں کہ میں جاب کرتا تھا تو میرے اندر یہ ڈر ہوتا تھا اگر میں یوٹیوب کے اوپر کسی کو سکھاؤں گا یا کوئی ویڈیو بناؤں گا اور وہ ویڈیو میری مینجمنٹ کے سامنے آئے گی تو وہ لوگ کہیں مجھے جواب سے نہ نکال دیں یہ بھی ایک ڈر تھا یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار میرے جو رشتے دار ہیں یا جو کزنز ہیں جن کے ساتھ میں نے اپنے بچپن اور جوانی کے دن گزارے ہیں اگر وہ لوگ میری ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ جتنے وہ ڈر ہے نا یہ خوف کے بوتے ہیں یہ آپ نے خود توڑنے ہیں ان سے نکلنا ہے جب تک ان سے نہیں نکلیں گے کب کامیاب نہیں ہو سکتے دوسری چیز ہے آپ نے لالچ میں نہیں آنا کبھی بھی ہمیشہ لالچ فرادیہ کے ہاتھ چڑھتا ہے جس بندے میں لالچ نہیں ہیں وہ کسی فرادیہ کے ہاتھ نہیں آتا میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے فراد ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو معصوم شو کرتے ہیں لیکن اگر آپ ان کی جو سٹوری ہے اس کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی فراد کا شکار ہوتے ہیں لالچ کی وجہ سے آج کل جیسے ایک بڑا بہت بڑا فراد چلا ہوا ہے کہ فورن میں بندہ کال کرتا ہے وہ آپ کے موں سے اگلواتا ہے آپ کے کسی رشتہ دار کا نام پھر اسی کی بیس کے اوپر اوپر ایسا زبردست جال بچھایا جاتا ہے کہ آپ کو اس نے کوئی آٹھ دس لاکھ روے بھیج دیا اب آپ کو تھوڑے سے پیسے وہ پیسے تو آپ کو ملیں گے تین چار دن کے بعد تو ابھی آپ نے تھوڑے سے پیسے اس کے ایکاؤنڈ میں یا کسی کی ایکاؤنڈ میں ٹرانسفر کرنے ہیں لوگ اس طرح سے فراد کا شکار ہوتے ہیں لون کی اپلیکیشنز نکلی ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ فراد کریں گے ان سے پیسے لیں گے اور ایڈ دینڈ وہ خود فراد کا شکار ہو جاتے ہیں تو جہاں پر لالچ ہے وہاں پر فراد ہے لالچ نہیں ہے تو فراد نہیں ہوگا آپ کے ساتھ یہ بھی ذہن نہیں ذہن میں رکھئے گا کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس میں نے بتائی ہے آپ کو کہ آپ نے اپورک یا فائیور یا گرو ڈاٹ کام کوئی بھی فریلانس پارکل پلیس ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا اس سے باہر جا کے کام نہیں کرنا اگر اس سے باہر جا کے کام کریں گے تو likely chances ہیں کہ آپ کے ساتھ سکیم ہو جائے گا آپ کو کام کے پیسے نہیں ملیں گے آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ specifically لنکڈین پروفائل کرنے کے اوپر ہے لنکڈین کی پروفائل آپ سب کی تقریبا ہوگی لیکن اس میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں وہ کیسے avoid کرنی ہے پلس وہ لوگ جن کی ابھی تک لنکڈین کی پروفائل نہیں ہے انہوں نے کیسے create کرنی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم discuss کریں گے لنکڈین کی پروفائل create کرنے کے لیے آپ اس طرح سے لنکڈین open کر لیں اور اس کو آپ نے sign up کرنا ہے sign up کے اوپر آپ کے پاس gmail account ہے تو gmail سے اس کو continue کر دیں otherwise email پہ آجیں اب جیسے میں نے gmail کیا اور اس نے میرا email id لے لیا join and agree کر دیں اس کو پاکستان ہے جی district یا city آپ یہاں پہ ڈال دیں جیسے میں اس وقت لاہور میں ہوں تو میں لاہور لکھوں گا اور next کرنا ہے most recent job title جو بھی آپ کا ہے ابھی کیونکہ آپ یہ freelancer کے طور پر یہ بنانے جا رہے ہیں تو آپ کا most recent job title data analyst business analyst financial analyst کوئی analysis کے related آپ کا job title ہونا چاہیے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں data analyst اس کے بعد جی type یہ میری full time ہے اور most recent company اب most recent company میری جو ہے وہ iam corp ہے iam corp اور اس کے بعد میں اس کو continue کرتا ہوں اب اگر آپ student ہیں بھی تب بھی آپ student نہیں لکھیں گے اپنی یہاں پر proper profile create کریں گے yes iam looking for a new job کر دیں اور یہاں پہ جا کے again lahoud پنجاب پاکستان اچھا اب کس طرح کی job آپ ڈھونڈ رہے ہیں مجھے چونکہ میرا data analyst کی ہی field ہے تو میں data analyst کی job ہی ڈھونڈوں گا اور job location کی ہے یہ بہت important ہے دیکھیں آپ نے یہ profile جو یہ بنا رہے ہیں یہ آپ گھرے کو دکھانے کے لیے بنا رہے ہیں یہ profile آپ کی local لوگوں کے لیے نہیں ہے ایک تو آپ نے اس کو چونچوں کا مربع نہیں بنانا کہ اس میں ہر چیز کا آپ نے وہ ڈال دیا skill ڈال دیا اتنے اتنے لوگوں کے میں نے skills دیکھے ہیں کہ اتنے skills کے نام بھی یاد نہیں ہوتے جتنے skills آپ اس میں add کر دیتے ہیں آپ نے single skill دو skill کا combination اس سے اوپر نہیں جانا اب data analysis کی طرف جا رہے ہیں تو data analyst کی writing کی graphic designing کی customer services کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیزوں میں ڈالنے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ locally company میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ worst style experience ہے لیکن international market کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اب یہ بندہ ہر field میں تو اس نے گھوما پھر ہے لیکن بدقسمدی سے اسے کسی ایک particular field میں expertise نہیں ہے آپ as a worker جا رہے ہیں آپ as a manager نہیں جا رہے ہیں manager آپ بنیں گے definitely آگے جا کے بنیں گے لیکن آپ as a worker جا رہے ہیں آپ کو projects چاہیے as a freelancer چاہیے آپ گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے میں آپ کو اس طرح کی profile کی ایک اچھی سی example بتاتا ہوں میری ایک linkedin کے اوپر profile ہے جو کہ میں نے بنائی تھی i think 2010 کے اندر آج تک مجھے ایک بھی job نہیں ملی اس سے وہی ہے typical profile ہے جس کے اوپر جا کے ہم وہ چیزیں add کر رہے ہوتے ہیں میری ایک میں نے profile بنائی تھی 2021 میں جو کہ صرف اور صرف میں نے بنائی تھی اس کے لیے freelancing کے لیے مجھے full time دو jobs مل سکی ہیں on site مل چکی ہیں ایک میں نے 8 مینے کر کے چھوڑ دی تھی اور دوسری جو ہے وہ recently اگر میرا دل مانا تو میں join کروں گا اور وہ job ہے پورتگال کی جہاں پہ مجھے with family residential visa بھی مل رہا ہے مجھے 2700 euro کی salary بھی مل رہی ہے مجھے medical allowance گاڑی اور fuel بچوں کی education یہ ساری facilities بھی مل رہی ہے لیکن وہ اس profile سے ملی ہے جو کہ میں نے skill base بنائی ہے education experience doesn't matter there skill کیا ہے اور اس میں آپ کیا کر سکتے یہ بڑا matter کرتا ہے پھر آپ کا یہاں پر profile کے اوپر لوگ کیا کرتے ہیں skills ایڈ کر لیتے ہیں ان کے test پاس نہیں کرتے ہیں جو skill آپ ایڈ کریں گے ان کے linkedin کے test پاس کرنے ہیں تاکہ جب بھی client آپ کی profile visit کرے تو اس کو چیزیں پوچھنے کے لیے آپ کے پاس نہ آنا پڑے اس کے پاس ہر چیز وہاں پر linkedin کے اوپر available وہ آپ تک آنے سے پہلے آپ کو 90% read کر چکا ہو آپ نے صرف 10% اس کو بول کے بتانا ہو جناب یہ جو ہماری location ہے united states ہم کر دیتے ہیں united kingdom کر دیتے ہیں اس کے بعد germany کر گالنے اور پورتگال آ گیا میڈل اسٹ میں دبائی آ گیا اور اسی طرح سے اور جو کنٹریز آپ سمجھتے ہوں آپ ان کو اور یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے open to remote work remote work ہی آپ نے کرنا ہے basically اچھا جی یہ data analyst کے لیے آپ notification بھی آنی شروع ہو جائیں گی share with recruiters yes اس کو آپ on کر دیں گے اچھا یہ code ہے اگر آپ یہ اپنے mobile میں save کر لیتے ہیں لگ ان وغیرہ کے لیے تو یہ کام آ جائے گا یہاں تک دیکھیں یہ profile آپ کی ہے بن اور سب سے پہلے آپ کے پاس کچھ local لوگوں کی profile آئی جن کو کہے گا آپ نے add کر نا ہے میں کبھی بھی local لوگوں کی طرف نہیں جاؤں گا لیکن میں یہ دیکھیں یہ senior signal data analyst I am corp کا بندہ ہے اس کو میں add کر لیتا جو local job کے لیے آپ کے پاس سب کچھ already available picture آپ نے لگانی ہے passport size والی جس blue background اور بڑا tie share پہن کے بیٹھے ہوئے اور جنگل میں سیر کرنے کے لیے پاڑی لکھے میں سیر کرنے والی پروفائل پکچر لگانی ہے ویسی ہی پکچر یہاں پروفائل پہ جاتے ہیں اور اس پروفائل کو ہم نے اب ڈیٹ کر نا ہے اب دیکھیں یہاں پہ backdrop بھی لگے گا backdrop کون سا لگے گا یہ بڑا important ہے اب میں اگر for example میں training کی کو ہم یہ کر لیتے ہیں یہ میرا back پہ جو picture آئے گی وہ گئی اور اس کے بعد یہ جو front کی picture ہے یہ آپ نے smiling face کے ساتھ لگانی ہے اچھا جی اب smiling face کے ساتھ اسی میں سی لے لیتے ہیں اور اس کو ہم zoom کرتے جائیں گے تاکہ صرف اتنا ہی part اس کے اندر آئے یہ جنا picture بھی آگئی اور backdrop بھی آگیا اس کے بعد عبد مقصود data analyst at corp یہ میری current اس نے بتا دی open to providing services بھی آپ open ہیں اور hiring بھی open ہے open to providing services اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کون کون سی services آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں ای این ای فائی فائننشل کے بعد ہم لے لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر کسٹمر سرس بھی آرہا پروجیک مینجمنٹ بھی آرہا بندے کے فوری طور پر ذہن جاتا ہے جی کہ میں پروجیک مینجمنٹ کو تو لازمی کر دوں آپ نے صرف اور صرف specific رہنا ہے اپنی فیلڈ کے related business اور business کے بعد آ جائے گا financial reporting بھی یہ آگئی یہاں پر دیکھیں کچھ categories دیوئی ہیں جیسے accounting کی category ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ساری ہیں کوچنگ mentor کی ہیں اسی طرح سے consulting design event finance home IT میں اگر دیکھیں تو IT میں کیا چیز ہمارے related ہے data recovery computer repair nothing is there marketing operations real estate software development میں تو یہ developers کے لیے ہے یہ business analytics یہاں پہ ہم نے already چیک کیا ہو ہے اور دیکھیں جیس کے اندر کیا چیز ایسی ہے اس کے بعد اس کو done کر دیں یہاں پر آپ نے about لکھنا ہے یہ بڑا دھیان سے لکھنا ہے میں آپ کو ڈے ون سے چیز بتا رہا ہوں کہ آپ نے chat GPT کو use کر نا ہے to یہاں پر بھی یہ کریں گے linkedin profile description for data analyst with excel looker and google sheets skills اب بھی تک آپ نے یہ تین سکھ ہے تو آپ اس کے پر رہے بعد میں اس کو update کر لی گا اپس یہ جو بھی آپ کو ورڈنگ لکھ کے دے رہا ہے یہ بڑی زبردست ورڈنگ ہوگی اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ لے ہے ری فریز کرنا چاہئے آپ کر سکتے ہیں وہ کہ رہا جی کہ آپ کے ورڈز زیادہ ہوگئے ہیں تو ان کو کم کریں لیکن میں تو اب دکھے سے کر رہا ہوں تو آپ لوگ نے یہ کر نا ہے مجھے تو یہاں پہ نہیں کام کرنا مجھے ریموٹ کام کرنا ہے نیچے اور چیزیں آگئے ہیں پرائس سٹارٹنگ ایو ایس ڈالرز ایو ایس ڈالرز میں ہوگی اور آورلی ریٹ آپ کا مینیمم آپ نے یہاں پر ففٹین ڈالر پٹ کرنا ہے اس کے بعد ہے جی کلائنٹ ریکویسٹ اللہ لینکڈین میمبر دیٹ یو آر کنیکٹ ایس اچھا اب یہ بھی کو میسیج کر سکیں آپ کو ویزی بیلیٹی ایوی 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 انیوی 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 ویزی سنگ ہے اس کی یہ لوکیشن ہے بلا 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 اب اس کو پبلش کر دیں پوسٹنگ بھی ہم کریں آگے چل کے اپن ٹو ورک یہ بھی آگیا پروائیڈنگ سرسز یہ بھی آگیا کس کمپنی میں آپ کرنٹ جو بھی آگیا اب ہی وہ کہہ رہا جی کچھ مزید سٹیپ چاہیئے وہ آپ کو کرنے ہوں گے تب جا کے آپ کا یہ کمپلیٹ ہوگیا سٹیپ یہ نیچے آ رہے سجیسٹ فار یو وچ یونیورسٹی اور سکول دی یو اٹنڈ تو آپ یونیورسٹی آپ اپنی ایڈ کریں اور اس کے بعد آپ نے سکل ایڈ کرنا ہے تو یونیورسٹی آف پنجاب آپ نے جس بھی یونیورسٹی سے ایڈوکیشن لی ہے اس کا یہاں پہ نام لکھ دیں سوری یونیورسٹی آف پنجاب پی یو کوئی بھی ڈگری کی ہے جی آپ نے ہائی ایس ڈگری جو بھی آپ کی ہے وہ لکھ دیں اور اس کے فیلڈ آف سٹڈی لکھ دیں اب ایک چیزہ آپ نے یاد رکھ رکھ رہی ہے کہ یہاں پر آپ جا رہے ہیں ایز بزنس انیلیسٹ تو یہاں پر ڈگری آپ نے غلط نہیں لکھ رہی کیونکہ جب آپ کوئی کمپنی ہائر کرے گی تو آپ سے ڈگری آپ کے سرٹیفکیشن مانگے گی وہ ڈاکومنٹس مانگے گی تو آپ جیسے آپ پر کرتے تھے نا کہ اگر مثال کے طور پر پہ ہم نے میٹرک کیا ہے تو پھر بھی ہم گریجویشن لکھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کی تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں کرنا آپ نے یہاں پر آپ نے وہ لکھنا ہے جو کہ آپ نے کیا ہو ہے جو آپ کر جس کے آپ پاس پروف آئیبل ہے کب سے آپ نے سٹارٹ کی اور سمری اب دوبارہ جائیں گے استاد جی کے پاس اور استاد جی کیوں کہتے ہیں رائٹ لینکڈین پرو فائل سمری فور ڈیٹا اینلیسٹ اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہمیں لکھ کے دیتے ہیں آئی تنگ یہ فیر اناف ہوگی ہم نے سکل آلڈی اپنے منشن کر دی ہیں یہاں سے آپ نے یہ دیکھ یہ پہ کچھ چیزیں ایسی آگئی ہیں جن کے اوپر کو کوئی گرپ نہیں ہے تو ان کو ہم ریپلیس کر دیں گے جن کے جن کے اوپر آپ کو گرپ ہے تا کہ نہ کلائنٹ کا ٹائم ویسٹ ہو نہ ہی آپ کو ٹائم ویسٹ ہو اور آر کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ آپ لکھ دیں آہ لکر سٹوڈیو اگر آپ پاور بی آئی وغیرہ جانتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر پاور بی آئی نہیں جانتے پھر پاور بی آئی کا مت لکھ گا جانتے ہیں ایڈ کر لیں اس میں دیں جی آپ دو تین کام بڑے امپورٹن ہوتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ ایک پوسٹ آپ نے ضرور لگانی شروع کر دی دی مجھے اپنے پرسنل کونٹیکس میں سے کسی کو ایڈ نہیں کرنا یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ نہیں ہے یونائٹڈ سٹیٹس اس پروفائل پہ آپ نے لوکل کسی کو بھٹکن میں نہیں دی اس پروفائل سے آپ نہیں جا رہے کسی بھی لوکل بندے کے ساتھ کام کرنے اب یہ لینکڈین میمبر شروع ہو گئے ہیں اور یہ ایک ہے جو ہمیں علاو کر رہی ہے کونٹیک کرنا ہم اس کو وائٹ سینڈ کر دیں گے اسی طرح سے آپ آگے چلتے جائیں گے پیج ٹو پیج تھری اور جو بھی آپ کو علاو کر رہے جنائٹر سٹیٹس کا بندہ کونٹ کرنا جیسے جیسے آپ کے کونٹیکشن بنتے جائیں گے تو پھر ان کے آگے فردر فرسٹ یر کے سیکنڈ یا تھرڈ کے جو ہیں وہ آپ کو انوائٹ بھیجنا شروع کر سکتے ہیں جیسے ہی ایک دو چیزیں خاص طور پر اپنے حیال رکھنی ہے سٹارٹ میں جس طرح سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جیسے آپ کی پروفائل بیلڈ ہوتی جائے گی تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایچ آر لیٹڈ لوگ یا کمپنی کی ٹاپ منجمنٹ کے لوگ ہیں ان کو اپنے نیٹورک میں ایڈ کرنا ہے آپ نے اس طرح سے ہم سال کے طور پر بات یہ تو میرے حال میں اس سے آگے کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے لیے پرابلم ہو جس کو کرنا جیسے اب وہ کہہ رہا جی ایڈ یور ورک ایکسپریزنس ان سکل تو شو یور سیٹنگ تو آپ اس کو مزید اپڈیٹ کر سکتے ہیں ایم کورپ میں آپ بھی جاب کر رہے ہیں یہ بھی جیسے جیسے وہ چیزیں آپ کو کہے گا آپ کرتے جائیے گا سٹیٹسٹی کر ڈیٹا آنیلیسز ہے ڈیٹا بیسز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاور بی آئے یہ میں نے کچھ سکلز آئیڈ کر دی کنٹری جو ہے وہ مجھے صرف یونائٹی سٹیٹس کے بعد اب پریفرنسز وہ کہہ رہا ہے اپنی ایڈیٹ کر لو یہ بھی آپ ایڈیٹ کریں اس میں ڈیٹا آنیلیسٹ ہے آن سائٹ ہائیبرید ریموٹ تو آن سائٹ آپ نہیں کر رہے ہائیبر نہیں کر رہے آپ صرف ریموٹ کی طرف جائیں گے یہ آپ نے کنٹری ایڈ کی ہیں مزید ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے سٹارٹ ایڈ ایمیجیٹ لی آپ نے کر نہیں ہے کوئی آپ کا نوٹس پیریڈ یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کو اپ ڈیٹ کر لیں یہ دیکھیں کمپلیٹ ہوگی آپ کی پروفائل جاب سرچ کے لیے بھی اس کے بعد اگر میں پروفائل اپنی پروفائل پہ کر چکا ہوں اب یہاں پر مزید کمپنیاں جن کے ساتھ آپ نے پروجیکس کی ہوئے جن کے ساتھ جاب کی ہوئی ہے ان کو تھوڑا سا مولڈ کریں اور اس کو ایڈ کرنا شروع کرنے جب آپ کسی جاب پر پر کریں گے تو یہ آپ کو کہے گا جی اس جاب کے ریلمنٹ یہ یہ ٹیسٹ چاہیے وہ آپ نے ٹیسٹ دینے ہے لازمی دینے ہے اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو پھر فیوچر میں نئی نئی جاب کے لیے آپ کلائنٹ آپ کو ignore کرے گا اس جاب کے لیے بھی اور نئی جاب کے لیے بھی کیونکہ اس کو نہیں آئیڈیا کہ آپ نے کل مینشن کیا ہے اس میں آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں تو اپنی ایکسپرٹیز یو کرنے کے لیے آپ نے یہ کیز کرنی ہے اب یاد رکھئے کنیکٹیوٹی بڑھانی ہے یو ایس کے لوگوں کے ساتھ دو تین چیزوں کا حاصل رکھئے گا جب آپ پروفائل بناتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کے فوجی حضرات جو ہیں ان کی پروفائل آپ کے پاس ہوتی ہیں تو آپ نے فوجیوں کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنے نہ ان کے پاس آپ کے لئے کام ہے آپ نے وہ مسئلہ نہیں ہے ڈھائی تین سو تک اس کو لے کے جائیں اس کے بعد جیسے جیسے آپ نے کنیکشن بڑھانے ہے تو آپ نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو کے ہائر منجمنٹ کے اندر ہیں یا جو لوگ کمپنی آنرز ہیں یا جو ایچ آر میں بیٹھے ہوئے ہیں باقی لوگوں کو آپ اگنور کریں کیونکہ ان لوگوں کی طرف سے آپ کو پروجیکٹ سے جاب ملنی ہیں جو چھوٹے موٹے کام ہے یہ آپ کو امپلائی بھی دیتا ہے جو دس پندرہ بیس ڈالر کے ہیں لیکن آپ کا ٹارگٹ یہاں پہ دس پندرہ یا بیس ڈالر نہیں ہے آپ کا ٹارگٹ دس ڈالر تک کی جاب ہے پر مند کی وہ ایک ہو یا دو سے کریں یا تین سے کریں آپ کا ٹارگٹ دس ڈالر ہونا چاہیے کہ آپ نے اگرے دو سال کے اندر اندر خود کو اس لیول پر لے کے جانا ہے اچھا جی اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنی پروفائل جو کہ یہاں پہ ای تینک اوپن ہے یہ وہ پروفائل ہے جس کے اوپر میں دو سکسیسفل جاب ایک میں آلڑی کر چکا ہوں لیکن اچھا سیلری بہت اچھے ملتی ہے میں آپ بڑی کمپنی سے لوگ ہائر کرتے ہیں ہائر کرنے کی ریزن کی ہوتی ہے یہ بڑے امپورٹنٹ سوال لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں سے لوگ کیوں ہائر کرتے ہیں دیکھیں کوئی بڑی کمپنی ہے نا وہ ریفرل پروگرام رن کرتی ہے ریفرل پروگرام میں کیا بڑتا ہے کہ جو بڑا آپ کو ریفر کرے گا اس بندے کو ایک ہینڈسوم اماؤنٹ ملے گی جیسے جب میں گیا تھا جس بندے نے مجھے ہائر کیا تھا اس پر ایوائ کمپنی پولیسی اس بندے کو فائیو تھاؤزن ڈالرز ملے تھے فائیو تھاؤزن کیوں نہیں کرتے یہ ہے جناب میری پروفائل جو کہ میں نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے اور اس میں آپ دیکھ کیا ہے میسیجز میں کہ ہم آپ کو ہائر کرنا جاتے ہیں یہ میری جو ہائرنگ ہوئی ہے اس کے اوپر ہے اور اگر میں نیچے جاؤں تو میرے حیال میں یہیں پہ کہیں پہ وہ بھی ہے جس میں اکتوبر دوزار پائیس یہ کہیں جنوری ہاں یہ دیکھیں یہ مجھے میری جو ہائرنگ ہوئی تھی یہ سیلری نیگوسیشن کی سارا کچھ اس نے مجھ سے پوچھا تھا مجھ سے پروفائل لگرہ لی تھی یہ ساری وہ چیزیں جی ڈی میرے سا شیئر ہوگی تو مجھ سے یہ رابطہ کیا گیا تھا آئی ہوپ کہ آپ لوگ ہر ایک سیکشن کے اوپر ہر ایک پروفائل کے اوپر وہ اپور کی ہو گرو ڈاٹ کام ہو اس کے اوپر آپ فل فلیج میند کریں گے اور ایک پروفیشنل لک دیں گے پروفیشنل پروفائل بنائیں گے تاکہ ڈیریکشن میں میند کرنی ہے جہاں پہ سٹک ہوں سوال پوچھا کریں اور سوال گروپ میں پوچھا کریں یا یوٹیوب چینل کے کسی بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پوچھا کریں ریلیمنٹ ویڈیو میں پوچھیں گے تو مجھے فوری طور پر سمجھ آ جائے گی کہاں اندر میں ایکٹیولی ریسپانس کروں گا پیج یوٹیوب چینل کے اوپر ایکٹیولی آپ کو ریسپانس مل جائے گروپ میں اگر میں آپ ریسپانس کرنے میں ڈیلے کر جاؤں گا تو میرے جیسے اور بڑے لوگ گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو چیزوں کے اوپر گائیڈ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اچھا اب جو کل سے نا انشاءاللہ ہم ایپ شیٹ شروع کرنے جا رہے ہیں ایپ شیٹ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل تو آپ کو کل سے بتاؤں گا لیکن وہ بھی آپ نے ضرور سیکھ ہی ہے ویڈ زیرو کوڈنگ اور یہ کمپیر کمپیرٹیبلی جو ہے نا یہ کے ساتھ کمپیرٹیبلی آپ کر سکتے ہیں پاور ایپ کے ساتھ جو کے مایکرو سوفٹ کی ہے اور یہ جو ہے یہ ایپ شیٹ جو ہے گوگل کی طرف سے ہے کچھ لیمیٹیشنز ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہ آپ ضرور سیکھئے گا اس کا بڑا فائدہ کل پھر انشاءاللہ نیا جو سلسلہ ہے ٹریننگز کا وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ویڈیوز زیادہ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کریں آپ مجھے تھوڑی سنا حیرت ہی ہوتی ہے کہ وہ ہی ٹریننگ زبردست اپرچنیٹی ہے آپ لوگ کے لیے کہ آپ لوگ اس کو سیکھیں اس کے اوپر میند کریں اور اس کے اوپر اچھے حاصل پیسے بنائیں یہ آپ لوگ کو ضرور کرنا ہے میں تھوڑا سا آپ کو ایک اوور ویو دے دوں صرف آپ لوگ کی یہ پر دیکھیں یہ میری پروفائل پروفائل کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں وہ شکو شبہات سے نکل آئیں کہ پتہ نہیں کام ملے گا پتہ نہیں ملے گا کل پھر ملیں گے اللہ حافظ